بلکل سٹمپس کور کر کے کھڑے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایریا میڈ وکٹ ہے اس مردبہ ادھر ہی کھیلے جہاں میں نے بتایا شاندار چکہ ساکب کا میڈ وکٹ کے اوپر سے اور دوسرا مسلسل چکہ لگا دیا ساکب نے اور اس کو فرک کیا ہے فائنل ایک کے اوپر سے بہت ہی بڑا چکہ جیتس ملک کے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں اس کے ہاؤسپیٹل ویران ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ واسف بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیز چینل ڈیلی گجرات حواتین حضرات جیسا کہ ڈیلی گجرات نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو ہر جگہ کی سیر کروائیں گے اور ہر قسم کی خبریں اور ہر قسم کے پروگرام آپ تک پہنچائیں گے اسی سلسلہ میں آج میں موجود ہوں کھیل کے میدان میں اور کھیل کے میدان سے آج کا یہ پروگرام ہے سیتما زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہیں جن میں فیزیکل فٹنس لازمی چیز ہے اور فیزیکل فٹنس رہتی ہے کھیل کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے اگر آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ورزش کے ساتھ ساتھ کسی سپورٹس ایکٹیویٹی میں بھی ضرور حصہ لیں کیونکہ کھیل کے میدان سجے رہنے سے نوجوان بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں اور ایک اچھا معاشرہ پروان چڑھتا ہے جیسے انگریز فلاسفر کی مشہور بات ہے کہ جیس ملک کے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں اس کے ہاؤسپیٹل ویران ہوتے ہیں یعنی اس مطلب اس کا یہ ہے کہ جیس ملک کے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ صحت ماند ہوتے ہیں اور ان کو ہاؤسپیٹل جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کھیلوں کی سرگرمیاں نوجوانوں کے لیے بہت لازمی ہیں حالانکہ حکومتی لیول پہ اس پہ کوئی اچھے اقدامات نہیں کیے جا رہے لیکن ہمارے نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت اس سرگرمی میں مصروف ہیں آج میں موجود ہوں کھیل کے میدان میں آج کرکٹ کا ٹورنمنٹ ہو رہا ہے لکھن وال گاؤں ہے اور یہاں پہ سنگل وکٹ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے جس میں گجرات بر سے جو نوجوان ہیں جو مشہور کھلاڑیاں وہ حصہ لے رہے ہیں ہم آپ کی بات کروائیں گے یہاں پہ موجود کچھ کھلاڑیوں سے بھی اور جانیں گے کہ اس ٹورنمنٹ کو کروانے کا مقصد کیا ہے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل ڈیلی گجرات ضرور سبسکرائب کریں اس وقت جو میچ جاری ہے اس کی آپ کو صورتحال بتاتے ہیں کہ ایک پلئر ہیں ولید اور دوسرے ہیں حسن حسن کے لئے ٹارگٹ ہے دو بوانڈریز کا دو چھکیوں نے لگانے ہیں تو وہ میچ جیت جائیں گے ابر شروع کر دیا ہے ولید نے اور دیکھتے ہیں کہ کیا پرفارمیس ان کی رہتی ہے لیفٹ اینڈ بیٹس مین ہے حسن اور سامنا کر رہے ہیں ولید کا ہمارے ساتھ حسن مجود ہیں اب بھی وہ میچ ون کر کے ہیں ان سے پوچھتے ہیں حسن کتنے چھکے مارے آپ نے دو چھکے تو پریشر تھا نہیں اتنا نہیں تھا دیا سایزیو کھیلاؤں دو چھکے تو وہ نارملی لگی جیتا تو ہے نا کہ یہ جو پلئر ہے نا اس کو میں نے بلکل نہیں کرنے دینے یہ سب کو ہرارا ہے یہ چھکے بھی لگا دیتا ہے اور خود یہ ڈاٹ بول کرتا ہے تو اس کو میں نے ضرور خرانا ہے وہ کوئی ایسا بندہ ہے آپ کے مہینے میری نظر میں جو زشان ہے ادھر کا لکھنوار کا وہ ہے وہ ماشاءاللہ چپ لے رہا ہے اور میری کوئی یہی ہوگی کہ اگر اس سے میچ ہو تو میں اس سے وین کروں ایک اور مہمان کھلاڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک میں لائک کر رہا ہوں کس جگہ سے آئیں آپ نام آپ کا کیا ہے محمد علی ابھی تاک کوئی میچ کھیلا آپ نے کیا پرفارمس رہی جیت گئے ہیں پہلا میچ تو کتنے ہٹس کی ہیں آپ نے میں تھا بالر ہوں بیسٹ وین دوسرا اچھا آپ بالنگ کر رہے ہیں تو آپ کے بیٹس میں نے کتنے سکور کیا دو چکے لگائے تھے آپ نے پھر کتنے کھائے ہم نے ایک ہی چکا کھائے اچھا یہ اچھے پلئے رہے ہیں ایک اور اوبرتے ہوئے ایک لڑی جو گجرات میں اپنا نام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑے اچھے جا رہے ہیں شامیر لیفٹی یہ لکھنوال سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کی بیٹنگ میں نے خود بھی دیکھی ہے بڑے اچھے یہ ہیٹر ہیں من بھی ہے ان سے بات کرتے ہیں شامیر کیسے ہیں آپ اللہ الحمدللہ ٹھیک تھا آج کے ٹورنمنٹ کے لیے کیا تیاریہ آپ کی انشاءاللہ میٹ تو ہے انشاءاللہ بھی ان کریں گے ابھی تا کوئی میچ کھیلے آپ نے جی ایک میچ کھیلے جیت کی ہیں جیت کی ہیں اچھا تو آپ سب سے ٹف پلئیر کون لگتا ہے آپ کو اس ٹورنمنٹ میں ابھی تک ساری ٹف ہیں جو ادھر کھیلے ہیں جو بھی کھیلے رہا اچھا ہے سب بھی شامیر کم قابلہ ہے ساکب سے ساکب رامکے سے بلانگ کرتے ہیں اور شامیر لکھنوال کے رہنے والے ہیں پہلی بال شامیر کی اس گیند کو ایج کیا تھا اور یہ ڈاٹ بال ہوگی پانچ گیندیں باقی ہیں دیکھتے ہیں وہ کتنا ٹارکٹ دیتے ہیں شامیر کو دوڑتے ہوئے ہے امپیر کو کروس کیا گیند کی آف سام سے کافی باہر گیند تھی اور یہ وائیڈ وال کا اشارہ سنگل وکٹ میں یہ چیز اس چیز کو مدنے نظر رکھنا چاہیے کہ آپ اپنی انرجی زیادہ زیادہ سیف کر کے رکھیں تا کہ آپ اپنی جو چھے جینورن بالز ہیں ان پر فوکس رکھ سکیں اگلی گیند کے لیے شامیر گیند کریں گے ساکیب کو اس پر پہا شاٹ بیٹ گیند تھی اٹھا دیا اس کو فیلڈر گیند کے نیچے آنے کی کوشش کرتے ہوئے اور یہ کیچ ہو گیا یہ گین ڈاٹ سو سور ہوگی سنگل وکٹ ٹورنامیٹ ہے جس میں انتظامیاں فیلڈرز کا بندہ بس کرتی ہے اور پلیئر صرف ایز 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 گیسٹ آ کے کھیلتے ہیں اس میں ٹورنامیٹ میں پارٹی سپیڈ کرتے ہیں ان کو نہ فیلڈ نہیں کرنا پڑتی ہے نہ اور کوئی تکلف کرنا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں انتظامیاں کی طرف سے ہوتی ہیں ان کا صرف اپنی بیٹنگ اور بولنگ پر توجہ دینی ہوتی ہے شامیر اگلی گیند کے لیے ابھی تاک کوئی سکور حاصل نہیں کیا ساکیب نے اس مرتبطہ سیدھا کیلے ہیں لونگ آف کے اوپر شاندار چھکا ساکیب کا اور اس طرح انہوں نے آغاز کیا اپنے سکور کا اس میچ میں سٹرانگلی بیلڈ نظر آتے ہیں ساکیب اور گیند کو بہت دور تک پہنچا سکتے ہیں اور اسی چیز کا مظاہرہ کیا انہوں نے پچھلی گیند پہ ساکیب رام کے بلکل سٹمپس کور کر کے کھڑے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایریا میڈ وکٹ ہے اس مرتبطہ ادھر ہی کھیلے جدھر میں نے بتایا شاندار چھکا ساکیب کا میڈ وکٹ کے اوپر سے اور دوسرا مسلسل چھکا لگا دیا ساکیب نے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی گجرات آپ کا اپنا چینل ہے اور آپ کو انٹرٹینمنٹ ہر طرح کی یہاں پہ ہم اویلیبل کر رہے ہیں چاہے وہ کھیلوں کا میدان ہو چاہے وہ آپ کے بازار ہوں یا کوئی وزٹنگ پوائنٹ ہو واپس آتے ہیں میچ کی طرف ساکیب سامنا کریں گے شامیر کا شامیر دورنا شروع کیا شامیر نے رک گئے امپیر سے کچھ بات کی بالز کنفرم کرتے ہوئے شامیر شامیر گیند کریں گے ساکیب کو شاڈ بیٹ گیند دی ان کے سر کو ٹکراتی ہوئی گیند ابھی تاک ساکیب پانچ گیندیں کھیل چکے ہیں اور دو چکے نے لگائے ہیں بارہ سکور حاصل کیا ہے ساکیب نے شامیر جیسے نوجوان کے لیے سکور مجھے کم نظر آتا ہے آخری گیند کے لیے اس مرتبہ اٹھا دیا شاندر چکا ساکیب کا اور میچ کو بلکل برابر کر دیا اب مقابلہ ہوگا شامیر کی بیٹنگ کا ساکیب کی بولنگ سے بولر ڈاٹ بول کرتا ہے تو بیٹسمن انڈر پریشر ہو جاتا ہے اور اگر بیٹسمن پہلی پہ چکے لگا دے تو بولر انڈر پریشر ہوتا ہے دوسری گیند کے لیے ساکیب آئیں گے شامیر کو ہلکے ہلکے قدموں سے دوڑنا شروع کیا امپائر کو کروس کیا گیند کی اور اس مرتبہ بیٹ کر دیا بیٹ ہوئے شامیر بڑے زبرز بیٹسمن ہیں لیکن اپنا فوکس نہیں رکھ پا رہے اور اچھی بولنگ کہی جائے گی ساکیب کی جانب سے باقی ماندہ چار گیندوں پہ مسلسل چار چھکے لگانے ہوں گے شامیر کو ورنہ شکست ان کا انتظار کر رہی ہے ساکیب اتنے تیز لگتے نہیں لیکن یہ سمارٹ بولر ہیں اگلی گیند کے لیے ساکیب اس مرتبہ فٹ ہوت ہوتی آف سیٹ پہ کھیلے ہیں اور یہ چھکا حاصل کیا بڑا فلیٹ چھکا لگایا شامیر نے ہارڈ ہیٹر ہیں لوف الٹاستی بڑی مشکل ہوتی ہے یہ گیند کھیلنا لیکن بڑے اچھے انداز سے انہوں نے گیند کو بونڈری کے باہر پھینکا پہلا چھکا شامیر کا اگلی گیند ساکیب سوچتے ہوئے کہ کون سی بولنگ کرنی ہے اس مرتبہ اٹھا دیا لیکن ناکام ہوئے شامیر تو اس میچ کا نتیجہ تقریباً ہمارے سامنے ہے ایک چھکا لگایا ہے شامیر نے اور ساکیب نے بڑی نپی تولی بولنگ کی ساکیب اور کی اگلی گیند کرنے کے لیے شامیر کو اس مرتبہ بھی کونیکٹ نہیں کر سکے بول کو اور یہ بھی ڈاٹ بول تھی اور اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے شامیر میوسی کے عالم میں بیٹ گماتے ہوئے اور یہ ناک آٹ سسٹم ہوتا ہے جیسے ہی آپ میچ لوس کرتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کا ٹورنامنٹ میں باقی کوئی حق نہیں ہری میں جیتنے والے ساکیب ہمارے ساتھ مجود ہیں ساکیب سے بات کرتے ہیں ساکیب پہلی کچھ گیندے آپ سے ہٹ نہیں ہو رہی تھی تو وہ پریشن تھا گرمی ہے گرمی کے وجہ سے یہ کھیل نہیں پا رہا تھا لیکن بعد میں گیندے نظر آنا شروع ہو گئے آپ نے آور فینش یہ چیز نوٹ کرنے کیا ہے جو کرکٹ فینز ہیں اور جو کھیلتے ہیں لڑکے ان کے لیے یہ ایک لیسن ہے کہ اگر آپ کا آور آپ کی انہیں جو انڈ اچھا ہوا ہے تو پوزیٹیو جو فریم آف مائنڈ سے آپ جائیں گے بالنگ کے لیے یہی چیز ہوئی ہے ساکیب کے ساتھ کیونکہ ساکیب نے فینش اچھا کیا تھا آور کو اس لیے وہ اور شامیر سے ان کو برتری لگ رہی تھی پہلی گیند سے اچھا شامیر کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ اچھا ہیٹر ہے تو آپ نے اتنی پیس نہیں لگائی لیکن مجھے لگا کہ آپ نے لائن اور لیندھ بڑی کنٹرول کی میں سب دیکھ کے بالنگ کر رہا تھا مجھے پتا تھا یہ لیک سائر کے طرف اچھا کھیلتے ہیں لیکن میں آپ سائر کے طرف والنگ زیادہ کھا رہا تھا بڑی اچھی رون نے پلیننگ سے والنگ کی اور ہم دوبارہ ایک دفعہ ان کو مبارک بات دیتے ہیں بڑا اچھا مائنڈ نے کھیلتا اس ٹورنائمنٹ کے جو آرگنائزر ہیں اویس بھائی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی بڑا اچھا آپ نے یہ سارا سلسلہ کیا ہے بڑی ہوشی ہوئی کہ نوجوانوں کو آپ سپورٹس کی طرف لا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا حاصل کریں گے اس ٹورنائمنٹ کے بعد پہلا تو مقصد یہ ہی ہے کہ جو نوجوان لڑکے ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے کرکٹ کھیلیں اور جو ہے مطلب نشا وغیرہ اور بری چیزوں سے مطلب کسی قسم کی جو ہے اکٹیویٹیز ان سے پاچ سکیں اور مطلب جو ہے کرکٹ کو ٹائم دیں اور اچھا مطلب ماشاءاللہ اچھا یہ ہمیں مزید آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ٹورنائمنٹ ہے اس کے کیا کوائی تو ضوابط کیا ہیں کیا ٹرمز ہیں اس کی یہ کرا سنگل وکڑ ٹورنائمنٹ ہے تقریباً جو ہے پورے زلے میں ابھی زیادہ تار یہی ٹورنائمنٹ چاہت رہے ہیں تو اس میں چوبیس ٹیمیں ہیں جو ہمارے پاس پانچ سو انٹری فیز ہے اور آٹھ ہزار جو ہے وینر ٹیم کے لیے انہام رکھا گیا ہے ابھی تک کتنے میچز ہو چکے ہیں اور کتنے باقی ہیں تقریباً چوبیس ٹیمیں جو ہاں کھیل گئی ہیں ابھی سیکنڈ راؤنڈ شروع ہونے والا تو آپ کیا ارادہ ہے کہ یہ ٹورنائمنٹ آج ہی ختم ہو جائے گا یا اگلے دن پہ جائے گا نہیں انشاءاللہ آج ہی شام تک ختم ہو جائے گا چلیں جی یہ ٹورنائمنٹ آج ہی ختم ہو جائے گا سنگل وکڑ یہ ٹرنڈ ہے آج کل ہر جگہ پہ سنگل وکڑ ٹورنائمنٹس ہو رہے ہیں اور نوجوان بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں اور یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ گجرات کے جو مشہور پلیئرز ہیں وہ بھی یہاں پہ حصہ لے رہے ہیں نوجوانوں کا کھیلوں کی سرگرمی میں حصہ لےنا بہت ہوئی شائند ہے اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے جو کھیلوں کے میدان ہیں ہمیشہ ایسے ہی عباد رہیں انشاءاللہ ہم نئے کسی پروگرام میں آپ کی حتمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے ہوسٹ واسف بہاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ